ملک کے مختلف شہروں میں اس وقت مویشی منڈیاں سچ چکی ہیں کراچی اور ملتان کی صورتحال جانیں گے بول نیوز کے نمائندے وہاں پر موجود ہے کراچی سے ہم اپ ڈیٹ کریں گے امجد قائم خانی جبکہ ملتان کراچی کا عروف کرتے ہیں امجد قائم خانی سے وہاں کی صورتحال جانتے ہیں امجد بتائے گا کہاں پر موجود ہیں اس وقت آپ اور کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں قیمتیں کیسی ہیں دیکھیں میں بالکل اس وقت موجود ہوں کراچی کراچی کی جو مرکزی مویشی منڈی ہے سوراب گوٹ کی عید قربہ میں صرف چار روز کا عرصہ باقی رہ گیا ہے آج جمعہ کا روز ہے کل ہفتہ اتوار اور پیر یہ تین دن باقی ہیں خریداروں کے لیے اور بیپاریوں کے لیے وقت کم اور مقابلہ سخت والی سیچویشن ہے لیکن آج جمعہ کے باعث جمعہ کی نماز کچھ دیر پہلے ادا کی گئی ہے جمعہ کے باعث جو ہے وہ منڈی میں رش نہیں دکھائی دیرہا کم ہے گوشتہ روز کی ہونے والی بارش کے باعث جو ہے وہ جو سڑکے ہیں راستے ہیں ان پر بھی پانی اور کیچڑ جمعہ ہے جس کی باعث جو ہے شہریوں نے اب تک جو ہے وہ یہاں کا رکھ نہیں کیا ہے شام کے بعد بتائے جا رہا ہے منڈی انتظامیہ کی جانب سے کہ جو خریدار ہیں وہ منڈی کا رکھ کریں گے مطاہر حسین ہے ترجمان میڈیا سیل کے مویشی منڈی کے ہمارے ساتھ موجود ہے مطاہر بتائیے گا اوورال سیچویشن ہے کیا صرف چند روز رہ گئے ہیں ادھے قربا میں تو کس طرح ہوگا اچھا جی دیکھیں جس طرح ایشیا اس لارجز منڈی ہم نے یہاں سجائی تھی تو اس کا باقیدہ قدس دون سے ہوا تھا اور آپ نے کافی آپ کی کاوشیں ہیں ان چیزوں کے بیچھے یہاں پر منڈی کی جو کرنٹ سیچویشن ہے وہ یہ کہ چھے لاکھ سے دائی جانور یہاں آج چکا ہے جس میں سے آج ہے ففٹی پرسن جانور جو ہے وہ فروخت ہوگی یہاں سے جا چکے ہیں اگر بات کی جائے یہاں پر جو ابھی کرنٹ سیچویشن کی ہے تو یہ یہ کہ ابھی آخری کے چار روزوں میں جو ہے یہ ساری جو خریداری ہونی ہے اس کا سلسلہ اور تیز ہو جائے گا اور آج جمعہ کی نماز کے فورم باز ہے نہیں شام جیسی سورہ تھوڑا ڈلتا ہے تو یہاں پر لوگوں کی عام دورف کا سلسلہ بھی تیز ہو جائے گا اور اس کے بعد یہاں پر خرید و فرو کا سلسلہ بھی آخری تین دنوں کے ساب سے اور تیز ہو جائے گا بلکل متاہر حسین ہمارے ساتھ موجود تھے مویشی منڈی کے ترجمان ہیں وہ بتا رہے تھے کہ آج شام سے جو ہے وہ منڈی جو ہے وہ کراچی کی جو مویشی منڈی ہے مرکزی وہ اروج پر جائے گی اور چاند رہا ایشا کی مویشی منڈی سے میں آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا